جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم مدیحہ محفوظ پرام راولہ خوٹ آزاد کشمیر ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل مدیحہ محفوظ آرلائن بزنس ٹیٹوریل بزنس کون لوگ کرتے ہیں بزنس وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے جن کے اندر خودداری ہوتی ہے جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اب ان کو کیسے سٹرونگ بنانا ہے ان کے اندر ایک کیسے مستحقم انسان پیدا کرنا ہے اس بارے میں بات کریں گے آج کے لیکچر میں بچو اس ٹائم جو بزنس ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے وہ ہے ترکش ڈراما سیریل ارتغل غاسی اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے مارکٹ کے اندر ارتغل نام کے بہت سارے پروڈیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے ارتغل بیکس پہ نظر آئے گا ارتغل ہمیں شرٹس پہ نظر آئے گا ہر طرف ارتغل نظر آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جنریشن جس بھی چیز سے انسپائر ہوتی ہے اس کی ڈی پیز اس کی ویڈیوز کو سٹیٹس پہ ڈی پی کے طور پہ لگانا شروع کر دیتی ہے بچو ارتغل غازی ایک ایسا انٹرسٹنگ اور انسپریشنل قسم کا ڈراما ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ اس ڈراما سیریل کو ضرور دیکھیں تو بچو یہ ایک فیملی ڈراما ہے اس کو اگر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو ہمارے بچے جو آج تک سپائیڈر مین سپر مین ان لوگوں کو ہیرو سمجھتے تھے انہیں پتا چلے گا کہ ایک ریال ہیرو کانسا ہوتا ہے ہمارے اصلاف نے بہت اچھی تاریخ چھوڑی ہے جس کو اگر ہم اپنے بچوں سے ڈسکس کریں گے تو ان کی تربیت بہت بہترین انداز میں ہو سکتی ہے ڈراما سیریل ارتغل غازی اس کے اندر جو کردار ہے ارتغل غازی کا وہ ایک بہترین قسم کا انسان ہے وہ ایک انسپریشنل پرسنیلٹی ہے وہ ایک بہترین جنگجو قسم کا انسان ہے جس نے ہمیں بہت امپریس کیا ہے اس ڈراما سیریل کی ایک سپیشلٹی یہ بھی ہے کہ ساٹھ ملکوں کے اندر یہ فیمیس ہوا ہے اور بلین اف پیپل نے اس کو دیکھا ہے لیکن پاکستانی عوام کی ایک سپیشلٹی میں آپ کو بتاتی چلوں جب بھی کوئی نئی چیز آتے ان کو کریز ہو جاتا ہے ترکی میں پانچ سال کے اندر بارہ ملین لوگوں نے اس ڈراما کو دیکھا جبکہ پاکستان کے اندر ایک ہفتے کے اندر چودہ ملین لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھا خود سوچ لیں کتنا بڑا چینج ہے اور کتنا بڑا ہمیں مارکٹ گیپ مل رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی کوئی پروڈکٹ ارتغل کے نام سے اگر مارکٹ میں لانا چاہیں تو اب ہم بات کریں گے کہ ارتغل غازی کون تھا کہاں سے آیا اس کا کیا کردار تھا پوری کہانی میں آج کیے آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر سمجھا دوں گی بچو ارتغل غازی کے ہاندان کی بات کریں وستی ایشیا میں جو ایک قبیلہ تھا جو کہ وستی ایشیا سے ایران کی طرف اور ایران سے پھر انیٹولیا میں گیا انیٹولیا جس کو مارڈن ورڈز میں ترکی کہا جاتا ہے یہ پورا ڈراما وہاں پہ بیس کر رہا ہے اب ترکی کے اندر سلجوک جو حکومت تھی انہوں نے جنگ کی اور وہ جنگ میں جیت گئے اور اس طرح سے ایک سلجوک سلطنت قائم ہوئی سلطان علب ارسلان جس کے حکمران تھے سلطان تھے سلطان علب ارسلان کی وفات کے بعد سلطان علاودین نے سلطان کی حیثیت سے کام شروع کیا اب سلطان علاودین جو تھے ان کے سائے میں پلنے والے ان کے بیٹے اغز خان تھے اغز خان کے بارہ بیٹے تھے اور بارہ بیٹے میں اس کے ڈیفرنٹ بارہ قسم کے ہاندان یا قبیلے بنے اب ان میں ایک کائی قبیلہ تھا کائی قبیلے کے جو سردار تھے سلمان شاہ اور ان کی بیوی کا نام حائمہ تھا اب جو سلمان شاہ ہیں ان کے چار بیٹے ہیں ارتغل غازی جو ہے اس کی سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے ارتغل جو تھا ان کا ایک بیٹا تھا اس کے علاوہ ان کے بیٹے سارم زلجان اور گلدارو تھے ارتغل غازی جنہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے یہ گیارہ سو اکیاسی میں پیدا ہوئے اور بارہ سو اکاون میں ان کی ڈیفرن اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد ارتغل غازی اہلٹ چلے گئے اور وہاں سے وہ حلب کی سلطان علاودین ایوب کے پوتے العزیز کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہو گئی بعد میں انہوں نے سلطان علاودین کی بانجی حلیمہ کے ساتھ شادی کر لی جسے ان کے تین بیٹے تھے گوہر شہریار اور عثمان عثمان جنہیں سلطنت عثمانیہ کو عثمان کا نام دیا گیا جو ارتغل غازی کے بیٹے تھے ارتغل غازی نے وہاں پر ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی سلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جس کے بعد انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد منگولوں کی جو ایک لیڈر تھا نویان اس کو انہوں نے قتل کر دیا نویان جو تھا اب وہ اگتائی ہان کا رائٹ ہینڈ تھا اگتائی ہان چنگیز ہان کا بیٹا تھا چنگیز ہان وہی ہے جس نے مسلمانوں کو بری طرح سے روندہ ہے بغداد کے مسلمانوں کو بری طرح سے روندہ ہے اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ارتغل غازی نے اپنے قبیلے کے ساتھ سوگوت چلے گئے سوگوت میں جس کو کسٹنطینیہ کے قریب جس کو کسٹنطینیہ کا نام دیا جاتا ہے کسٹنطینیہ کے قریب اور یہاں پر تمام قبیلوں کو انہوں نے اگٹھا کیا پھر سلطان علاودین کی وفات کے بعد ارتغل غازی جو تھے وہ سلطان بن گئے تھے ارتغل غازی نے اپنی پوری زندگی ایک جنگ جو کی حیثیت سے گزاری ارتغل غازی نے عدل و انصاف کی ہمیشہ بات کی انہوں نے ہمیشہ انصاف کا بول بالا کیا سامنے بے شک ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا انہوں نے ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیا تو وہ تمام مظلوموں کا حق ضرور ادا کرتے تھے اور شیخ میدین ابن العربی ارتغل کے استاد محترم تھے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی جن کے ہسٹری کے اندر بہت بڑا نام ہے انہوں نے دو دفعہ ارتغل غازی کو بچایا موت کے موں سے باہد نکالا ارتغل غازی نے اپنی زندگی میں جتنا بھی روحانیت سیکھی وہ اپنے استاد محترم سے سیکھی بارہ سو اکیاسی میں ارتغل غازی وفات پا گئے بارہ سو اکاون میں ارتغل غازی کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی ان کے بیٹے عثمان نے ارتغل غازی کی وفات کے بعد سلطان غیاس جو کہ سلطان علاؤدین کے بیٹے تھے ان کی بیٹی سے شادی کر لی اور اس طرح سے ان کا سلسلہ نصر در نصر چلتا رہا پھر ان کی جو فیملی سے سلطان محمد فاتح انہی کی فیملی سے آتے ہیں جنہوں نے کسٹنطینیہ کو فتح کیا کسٹنطینیہ کوئی فتح کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے علان کر کے گئے تھے کہ یہ ضرور فتح ہوگا بیسوں لیڈروں نے بیسوں مسلمانوں نے کوشش کی لیکن یہ جو کامیابی تھی یہ سلطان محمد فاتح کے زمرے میں آئی ارتغل غازی ارتغل غازی نے جس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی وہ بارہ سو اکاون سے انیس سو تئیس تک مسلمانوں کے عروج کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ چھ سو سال ان ترکوں کی تلواریں نے مسلمانوں کا دفاع کیا ترکوں نے اپنی حکومت میں بہت کام کروایا انہوں نے مسجد نبوی بنوائی انہوں نے گمبت حضرہ بنوائی انہوں نے ایک نیر بنوائی انہوں نے حضور پاک کی جتنے بھی وہ مزار تھا اس کے ارتگرد سیسا پلائی کی دیوار بنوائی اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میزبان تھے حضرت ایوب انساری ان کے ایک مقبرہ بنوائی اور اس کے ساتھ ایک مسجد بنوائی جس کو جامعہ ایوب کا نام دیا گیا اس کے بعد سلطان محمد سلطان محمد فاتح نے یونان فلسطین بوسینیا کریمیا ان سارے جتنی بھی سلطنت ہیں ان کو فتح کیا اور اس کو اسلامی سلطنت کے اندر شامل کیا ارتغل غازی نے جس سلطنت عثوانیہ کی بنیاد رکھی تھی وہ بارہ سو اکاون سے انیس سو تئیس تک ترکوں کے قبضے میں رہی اور اس عرصے میں اسلام کا بہت بول بالا ہوا اور چھے سو بتیس سال تک ترکوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے مسلمانوں کا دفاع کیا پھر انیس سو تئیس میں ایسے ہوا دیگر ممالک جن میں سرے فرست ہمارے پاس برطانیہ فرانس اور کچھ اسلامی ممالکاتیں انہوں نے ترکی سے زبردستی ایک مائدہ کروایا جس کو مائدہ لوازن کا نام دیا جاتا ہے اس مائدے کے تید تین بریازموں کو پچاس سے زائد ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا اب یہ مائدہ انیس سو تئیس میں ہتم ہونے والا ہے اور پھر ترکی کو ازادی مل جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے اس سے کیا ہو جائے گا اللہ کرے کہ یہ جو مائدہ ہے اس کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں میں اتحاد قائم رہ سکے اور مسلمان جو نصف صدی سے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں کشمیر میں بغداد میں فلسطین میں قابل میں ان تمام مسلمانوں کو انصاف مل سکے اور اسلام کا بول بالا کیا جا سکے یہ تب ہی پاسیبل ہے جب تمام مسلمان متحد ہو کر کام کریں گے ہمارے ہر بچے ہر بڑے کے لیے ارتغل کے کردار کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر بچہ ہر بڑا ہر بزرگ ارتغل بن سکے اور ہم لوگ اسلام کے بول بالا ایک دفعہ پھر سے کر سکیں کیونکہ اسلام ہماری زندگی ہے اسلام ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا ایمان ہے اور اسلام ہمارا یقین ہے اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو فلی ضرور لائک کیجئے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیپ سمائلنگ اللہ حافظ